محروب ڈراما ساز خلیل و رمان کمر اپنے موینہ اغواہ اور تشدد کے واقعے کے بعد ملک چھوڑ کر جانے کا اندیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جائے پیدائش چھوڑنے سے متعلق نہیں سوچا تھا حال ہی میں خلیل و رمان کمر نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنے اغواہ اور تشدد سمیت دوسرے معاملات پر کھل کر بات کی ڈراما ساز نے انکشاف کیا کہ اغواہ کاروں نے انہیں مارنے کی کوشش بھی کی لیکن خدا نے انہیں زندگی عطا کی انہوں نے بتایا کہ اغواہ کاروں نے انہیں سات گھنٹے تک یارغمال بنائے رکھا انہیں متعدد بار کلمہ پڑھوا کر انہیں گولیاں بھی ماری گئیں حلیل و رمان کمر کے مطابق ایک بار انہیں کلمہ پڑھوا کر انہیں گولی ماری گئی جو کہ ان کے پاؤں کے قریب آ کر گھی لیکن انہیں نہیں لگی اور وہ گولی چلانے والے نے اپنی مرضی سے درست انداز میں انہیں نشانہ نہیں بنایا ڈراما ساز کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مایوسی میں پڑھنے لکھنے کے باوجود وہ لوگ پس رہے ہیں ایسے حالات میں ان کے پاس صرف دو ہی چوائسز ہیں اپنی یا کسی اور کی چمڑی بیچنے کی پسند رہ گئی ہے ان کے مطابق انہیں خوشی ہے کہ لوگوں نے اپنی نہیں بلکہ ان کی چمڑی بیچ کر پیسے کما لیے اور ان کی چمڑی بیچنے والوں میں بہت ساری بچیاں بھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ضرورت کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر کوئی بچی فروخت ہو جائے اس بات پر خوش ہے کہ انہیں بیچ کر لوگ پیسے کما رہے ہیں ڈراما ساز نے اپنے اغوا اور خود پر ہونے والے تشدد پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سادات حسن منٹو بھی ایک تھا بلے شاہ بھی ایک ہی تھا جبکہ خلیل الرحمان کمر بھی ایک ہی ہے ان کے مطابق اس قوم کو دوسرا خلیل الرحمان کمر نہیں ملنے والا انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کے بعد دل برداشتہ ہو گئے ہیں آپ وہ سوچتے ہیں کہ انہیں اس ملک میں مزید رہنا چاہیے یا نہیں خلیل الرحمان کمر کے مطابق انہیں آج تک کبھی اس مٹی اور اس زمین سے نفرت نہیں ہوئی انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا انہوں نے کہا وہ خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ انہیں حمد عطا کریں کیونکہ وہ اس مٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے اگرچہ خلیل الرحمان کمر نے اندیا دیا کہ ملک چھوڑنے پر سوچ رہے ہیں تاہم انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر جائیں گے یا نہیں خیال رہے کہ گزشتہ ماہ جولائی میں خلیل الرحمان کمر کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوار کے بعد مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور بعد ازائیں کی نامناسب ویڈیوز بھی لیک ہوئی تھی پولیس نے انہیں اغوار تشدد کا نشانہ بنانے والی لڑکی سمیت دیگر ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا تھا اور ان کا ریمانڈ بھی لیا تھا